ابھی تو شاید تھوڑا سا کم ہو گیا کچھ قانون کی سختیاں ہیں اور کچھ شاید شعور بھی آ گیا کوئی دینی شعور بھی لوگوں میں پیدا ہو گیا تو ورنہ جو ہے مار پیٹ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے ایسا گھروں سے مار پیٹ کی آوازیں آتی تھی کہ اور پھر ابھی بھی کوئی یہ نہیں کہ ختم ہو گیا ابھی بھی جو جتنا جاہل ہوگا وہ اتنا زیادہ بیوی کو مارنے والا ہوگا جو جتنا جاہل ہوگا وہ بیوی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے والا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کو ہرگز ہرگز اس طرح نہ پیٹے جیسے اپنے غلام کو پیٹ جائے کہ بیوی کوئی غلام باندی نہیں کہ جس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو بیوی کو بھی کھلاو جب تم پہنو تو بیوی کو پہناو نہ اس کے چہرے پر مارو نہ اسے برا بھلا کہو اور نہ اسے جدائی اختیار کرو اور اگر کوئی ایکسٹریم صورت آ جائے تو فرمایا گھر میں رہتے ہوئے اسے دوری اختیار کرو اور اس کا مطلب بھی افہام و تفہیم ناراضگی کا اظہار تاکہ دوبارہ جہاں وہ قریب آنے کا موقع ملے یہ نہیں ہے کہ میں ناراض ہو گیا تو مرتے دم تک میں نے راضی ہونا ہی نہیں یہ نہیں تو فرمایا کہ جو کھا ان کو بھی کھلا اب یہاں پر ایک ایک شہر کے اوپر اگر میں کلام کرو تو بڑا تفصیلی کلام ہو سکتا ہے کہ بھائی خود تو اپنے شہر کا کوئی ریسٹرنٹ چھوڑا نہیں کہ جہاں کا کھانا نہ کھایا ہر ریسٹرنٹ میں جا کے دوستوں کے ساتھ جا کے کھانا کھا لیا کبھی بیوی کے لیے بھی وہاں سے کھانا لے کے آئے کبھی بیوی کو بھی وہ والے کھانے کھلائیں خود جو ہے سوڑ کے معاملے میں تو چل جاتا ہے جو پہنتے ہیں بیوی کو بھی پہنا ہی دیتے ہیں لیکن کھانے والا چکر درہ کم ہی ہوتا ہے اچھا پھر فرمایا کہ چہرے پر نہ مارو یہ جو مارنے والا معاملہ ہے اس میں بھی حد میں رہنا تو یوں کہلے کہ شاید و باید تو اس سے بھی کلی طور پر اجتناب کیا جائے کلی طور پر اجتناب کیا جائے اور فرمایا برا بلا نہ کہو بیوی جو ہے وہ کوئی مٹی کا بنا ہوا پتلا نہیں ہوتی کہ جس کے اندر جذبات نہیں ہے جس میں کوئی فیلنگز نہیں ہے جس کے اندر کوئی اکل شعور نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جہاں وہ دیوار کو گالیاں دے دیں برا بلا کہہ دیں جو مردی کر دیں آپ کا دل تو تھنڈا ہو گیا دیوار کو کیا ہونا کچھ بھی نہیں ہونا تو بیوی کوئی دیوار نہیں ہے بیوی کوئی مٹی کا مادو نہیں ہے آپ بولیں گے اس کا بھی دل لکھے گا اسے بھی تکلیف ہوگی اس کی بھی دل شکنی ہوگی اس کی بھی دل آزاری ہوگی تو فرمائے برا بلا نہ کہو کبھی اس کو اس کے ماں باپ کے نام پہ جلاتے ہیں کبھی اس کو اس کے خاندان کے نام پہ برا بلا کہتے ہیں کبھی اس کو اس کی کسی عادت کی وجہ سے برا کہتے ہیں کبھی اس کو کسی شکل و صورت کی وجہ سے کبھی جہیز میں وہ چیزیں نہیں آئیں تو اس کی وجہ سے تو یہ جو اسلوب ہیں کہنے کے سب حرام 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 اور گناہ کبیر ہیں کہ تمہارے جہیز کے اندر آئے گیا تھا فلان چیز ایسی تھی فلان ویسی تھی فلان ویسی تھی تو بھائی جہیز کونسا فرض ہے تم مرد ہو تم ساری چیزیں دے دیتے ہیں لیکن نہیں تو یہ والا جو طریقہ ہے تو فرمایا کہ بیوی کو برا بھلا نہ کہو اور اس سے جدائی بھی اختیار نہ کرو قریب رہو دوری دوری بیدا کر دیتی ہے اور کبھی ایسی کے صورت آئے تو گھر میں رہتے ہوئے دوری اختیار کرو یہ نہیں ہے کہ بیوی کو اٹھایا اور جا کے میکے چھوڑا ہے چلو جی بس اب جو ہے وہ پورا کھاندان آ کے میرے پاؤں پڑے گا میری منتیں کرے گا میرے پاؤں پکڑے گا مجھ سے معافی مانگے گا تب جا کے میں معاف کروں گا ایسی جہلہ نہ سوچ ایسی غلط باطل سوچ یہ ہمارا دین نہیں ہے یہ سراسر جہالت ہے اور یہ زمانہ جہلیت کی جہالت ہے یہ کوئی دین اسلام نہیں ہے نہیں یہ ہمارے دین کی کوئی تعلیم نہیں ہے اور اگر ایسا کوئی موقع آئے تو گھر میں رہتے ہوئے ہی اسے تھوڑی سی دوری اختیار کرو تاکہ افہام و تفہیم ہو سکے ایک اور حدیث ہمار کرس کرتا ہوں فرمایا کہ جو اپنی بیویوں کو مارنے والے ہیں فرمایا کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں یہ برے ہیں یہ شر والے ہیں یہ اچھے لوگ نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کتنی تھی دیکھیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی زوجہ مبارکہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا یہ ہے اخلاق حسنہ اور یہ ہے اسوہ حسنہ